اس ویڈیو میں ہم موبائل پونٹ سے مائکرو ساپ بینگ اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے اور وہ بھی صرف دو منٹ میں لائب ٹائم کے لیے صرف دو منٹ کے اندر آپ اپنے موبائل پونٹ سے مائکرو ساپ بینگ اکاؤنٹ بنا سکتے مائکرو ساپ بینگ اکاؤنٹ بینگ ایمیج کریٹر وینڈو ایپ سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے یا مائکرو ساپ کی کسی بھی پروڈکٹ کے استعمال کرنے کے لیے آپ یوز کر سکتے تو چلیے آتے ہیں موبائل سکرین پر اور میں صرف دو منٹ کے اندر آپ کو ایکاؤنٹ بنانے کا سارا پروسس سمجھا دیتا ہوں اوکی جی تو ہم آ چکے ہیں موبائل سکرین پر سب سے پہلے آپ نے ایک کروم ریوزر کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر گوگل میں آکے یہاں اگر آپ نے سرچ کرنا ہے بینگ ایمیج کریٹر یہاں پر سپیلنگ میں اپنے غلطی نہیں کرنی تو یہاں پر بینگ ایمیج کریٹر والا یہ ویبسائیڈ ہے تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سینٹر پر سامنے آ جائے گا تو یہاں پر آپ میں پرومٹ میرے پاس آلڈی ہے تو میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں اور مجھے ایک ایمیج بنانی ہے تو میں جائن اینڈ کریٹ پر کلک کروں گا تو جیسے ہم اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس مایکروساپٹ ایکاؤن ہے تو آپ سائن ان کریں کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کریٹ کر لیں تو ہم کریٹ ون پر کلک کریں گے اس پیس پر جواب آئیں گے تو یہاں پر get a new email تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد continue پر کلک کرنا ہے continue پر کلک کرنے کے بعد آپ اس پیس پر آ جائیں گے تو یہاں پر outlook.com ہے تو آپ نے اس کو select کر کے یہاں سے hotmail.com لکھنا ہے اور یہاں پر اپنی مردی کا کوئی بھی unique نام لکھئے جیسے کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں رحیم خان وائی ڈی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہے تو کچھ numbers بھی add کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے next پر کلک کرنا ہے اس کے بعد password ہے تو آپ اپنی مردی کا کوئی بھی password لکھئے اور یہاں پر آپ نے اپنا email کو یاد رکھنا ہے یاد رکھئے password میں آپ capital letters small letters اور ساتھ ساتھ آپ special numbers بھی add کریں گے special numbers سے مطلب یہ words ہے جیسا کہ hashtag ہے یا it the rate ہے یا dollar کا نیشان ہے تو آپ اس قسم کے کچھ بھی adds کریں گے تو آپ کا password strong بنے گا اور آپ کو account بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب آپ اپنا password یہاں پر enter کریں گے تو اس کے بعد show password پر کلک کر کے یہاں سے ایک screenshot لے لے تو یہاں پر آپ کا password بھی show ہو جائے گا آپ کا email بھی show ہوگا تو آپ کو بھولنے کی کوئی جو ہے وہ chance نہیں ہوگا اس کے بعد next پر کلک کرتے ہیں next پر کلک کرنے کے بعد اب اس page پر آ جائیں گے تو یہاں پر save پر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے تو past name اور last name اور اس کے بعد next پر کلک کریں گے اس کے بعد country region ہے تو آپ جس بھی country سے تو آپ اپنی country select کریں اور اس کے بعد data birth select کریں میں چونکہ پاکستان سے ہوں تو میں نے پاکستان already select کیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر data birth لکھتے تھے data birth اور country select کرنے کے بعد آپ next پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ اس page پر آ جائیں گے تو یہاں پر آپ نے next پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ اس page پر آ جائیں گے تو بہت سارے دوستوں کو یہاں پر problem ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پر دیان رکھنا ہے سب سے پہلے یہ ہاتھ ہے اور اس کا اشارہ کس طرح ہے تو یہاں پر اس طرح اس کا اشارہ ہے انگلی کی نشان جو ہے یہ اس طرح ہے تو اس ہیمر کا جو ہے اس کا بھی ہم نے اسی طرح کرنا ہے تو ہم یہاں پر اس نشان پر کلک کریں گے پھر دوبارہ کریں گے پھر تیسری بار کریں گے اور پھر چوتھی بار کریں گے تو یہ طولہ سا اس ٹائٹ چلا گیا ہے تو واپس کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی جو ہے مو اس طرح ہے اور اس کا بھی نشان اس طرح ہے تو اس طرح کیسے آپ سب میٹ پر کلک کریں گے دونوں اگر سیم ہوں گے تو آپ کا ایک آنٹ جو ہے وہ بن جائے گا اب دوبارہ اس کا نشان جو ہے یہ اس طرح پا جکا ہے تو ہم نے اس کو بھی اسی طرح کرنا ہے تو یہاں پر کلک کریں گے دوبارہ کلک کریں گے اور تیسری بار بھی کلک کریں گے تو ہمارا جو نشان ہے یہ اس طرح آ چکا ہے سب میٹ پر click کرتے ہیں اب تیسری بار جو یہاں پر یہ ہے اور یہ اب نیچے کی طرف کرنا ہے تو نیچے کی طرف کیسے کریں گے یہاں پر click کریں گے دوبارہ click کریں گے اور اس کے بعد click کریں گے اور اس کے بعد submit پر click کرتے ہیں اب last stage ہے تو last stage میں بھی یہی ہے تو ہم نے اس کو ایسا کرنا ہے اور اس کے بعد submit پر click کرنا ہے تو verification complete ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے آپ کا جو account ہے وہ registered ہو چکا ہے تو واپس ہم اس page پر آ چکے ہیں جہاں پر ہم نے پیج بنانا تھا اور یہاں پر ہم نے پیسٹ کیا تھا ہم دوبارہ create پر کلک کریں گے تو اس بار ہمیں ایک آنٹ بنانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمارا جو ایک آنٹ ہے جو image ہے وہ direct سے بن جائے گا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو picture ہے وہ بن چکا ہے اگر ہم یہاں پر اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک زبردست profile picture بن چکا ہے اور یہاں پر ایک گاڑی اور profile پر آپ ہمارا یوٹیوب چینل رہیم خان وائٹی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہی بلپراستہ آئی ہو کہ آپ دوستو کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں مزید اس طرح کی اچھو ملواتی ہوئی اور اس کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل رہیم خان وائٹی سسکرائب کرنا نہ بولیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی question ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much